موسیقی بریک کے بعد عارف تیلی صاحب میں جوائن کیا نیم ایمانوں نے میں چاہوں گا کہ تذکرہ کریں بلکل ایسے ہے کہ ہم جو روز نام لیتے ہیں نشارسی تکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا پشاوری فوڈ کے لاہور کے اندر جو ہیں جب فاس فوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور مسائل بھی صحت کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ پشاوری فوڈ آیا اس نے وہاں پہ کہا یہ صحت افضا بھی ہے اور لوگ فیملیوں کے ساتھ پشاوری فوڈ کو شوق سے انجوائے کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا جو نام ہے وہ نشارسی تکے کا ہے اس کے وہ ایسا برینڈ ہے کہ لوگ اس کی طرف جانے کے فوکس کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کیونکہ ان کی سیٹنگ بڑی باکمال ہے پھر اس سے بڑھ کے ان کا کھانا لذیز ہے ان کا جو سالم بکرا ہے وہ بڑا مشہور ہے سیٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا اضافہ ہوا ہے جہاں مہمان کا اضافہ ہوا ہے وہاں پہ ایک دسترخان کا اضافہ ہے کہ وہاں پہ جناب سالم بکرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا بکرا جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان کے آنر ہیں ترسی تکہ کے نشارسی تکہ کے آنر ہمارے ساتھ ہیں لالہ جمشید ان کو خوش شامدید کہتے ہیں اسلام علیکم لالہ بہت خوش شامدید رمضان مبارک لالہ پورے لاہور میں جو ہے چل رہا ہے ہر جگہاں پہ قصور سے شہدرہ تک اور جانا واگا بارڈر تک آپ ڈیلیوری فری کیا ہوئے جی جی یہ سسٹم پورا معاملہ ہے کیا اور آپ نے کیا سوچ لے کے اپنے برینڈ کو بتعارف کروایا اور کتنے سال ہو گئے کامیابی کہ تھوڑا سا سفر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں سر جی جو پشاور میں پنجاب میں سب پنجاب میں پشاور میں آ رہا تھا آپ لوگ آجاو لاور میں برانچ بناوا پہلے میں میں نے بھی بتایا اور لاوریو کانے بھی بھی مشہور تھا میں کہا چلو آجاو میں آگئے دو آزار بیس میں شوکت خانم کے سامنے برانچ بنا دیا دو حال میں میں کہا لاوریو کا نام سننا چلو دیکھ لے کہ کانے با اور جب ہم نے شروع کیا بہت الحمدلللہ لوگوں نے آنیا اس کے بعد دو آل اوپر بنیا سامنے ایک پارک تو وہ پارک میں شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے سالم بکرہ شروع کیا سالم بکرہ پیٹ میں چاول ڈال کیرابی سٹائل میں اس کے بعد لاوریو نے اتنا کانا کہا پورا پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا پہلے میں نے بتا دیا کہا ہم مارا تین چار ٹیم تک گیا پشاور گیا واپس آ گیا دوسرا ٹیم منگوایا سالم بکرہ ابھی تک الحمدللہ ہمارا سالم بکرہ جو یہ لاوریو لوگوں نے پسند کر دیا اور ہم نے بہت آفر بھی لگایا رمضان میں بہت آ اور ہمارا یہ ٹھیک ہے کہ پورا لاور میں فریوم دیلیو رہی ہے باریہ تاؤن سے شادارہ تاک واغا بازر سے پورا لاور میں جدر آل لاور میں ہمارا فریوم دیلیو اچھا لارا کوئی آپ نے ڈیلز بھی نکالی ہوئی کہ رمضان میں کہ کوئی افتار کا ٹائم آئے تو اس کی کوئی خاص ڈیل ہے کوئی سیری میں کوئی ڈیل رکھی ہوئی ہے جی جی دو تین ڈیل ہمارا اس عالم بکرہ افتاری کے ڈیل لگا ہے اور اس کے بعد آٹھ وجہ کے بعد ایک مٹن کڑائی والا دیل ٹھیک ہے وہ آپ نے ایک ڈیلیں رکھی ہوئی جی 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 کیا کہنے ہیں میں بھی ہی کہوں گا کہ اپنی فیملی کو لے کے جائیں اور انجوائے کریں چرسی تکہ پہ جا کر نصار چرسی تکہ جو ایک برینڈ ہے اس پر ضرور جائیں لیکن آج کا موضوع جائے ناظرین کرام بہت بڑا موضوع ہے کہ انسان نشکرہ کیوں ہے جبکہ رحمان فرما رہا ہے اپنے کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن ہم اتنے نشکرے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے باری سے ڈاٹسا موجود ہیں کیا کہتے ہیں قبلہ کے آج کا یہ موضوع ہے موضوع یہ کہ انسان نشکرہ اور بسبرہ کیوں ہے جبکہ رحمان تو کچھ اور حکم فرما رہا ہے تو یہ نشکرے انہیں تک کا سفر جائے یہ کیوں منتے کر لیا کہاں مسائل آئے کہاں خرابی ہیں یہ قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کیا رہا ہے نمائی کرتا ہے بسم اللہ کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان پرکیف گھڑیوں میں آپ لوگوں کی راہنمائی کے لیے بھلائی کے لیے اصلاح کے لیے اتنے خوبصورت موضوعات لے کے آتے ہیں میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید سب کو بھی کہتا ہوں آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ انسان بے صبرہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اس کی جو بیسیک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہمع صابرین کہیں کہتا ہے کہ لا تقنا تو من رحمت اللہ کہیں کہتا ہے کہ رحمتی واسیات کلہ شئی کہیں کہتا ہے تو یہ جو بشیر صابرین کا لفظ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حوصلہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو تسکین دے رہا ہے کہ اگر تم صبر کروگے شکر کروگے میری رحمتوں کے اوپر اگر تم شکر کروگے اگر نہیں میسرائیں گے تو صبر کروگے تو پھر تمہارے لئے خوش خبری ہے اب اس میں بے شمار قسم کی اللہ رب العزت امتحانات فرماتا ہے یہ جو آیاء کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو میں تو اسے چھینتا بھی ہوں تجھے عطا بھی کرتا ہوں اس میں پہلی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں خوف سے کسی چیز کے ساتھ والجوئے بھوک کے ساتھ ونقسم من الاموالی مال کی کمی ہونے کے ساتھ والسامراتی پھلوں کی کمی کے ساتھ اور والانفسی والسامراتی وبشیر صحابرین اور اسی میں انفس کا لفظ ہے یعنی ہم جان لے کے بھی عزماتے ہیں تو آخر میں جو فرمایا کہ وبشیر صحابرین اگر یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے میں تمہیں دیتا بھی ہوں تم سے واپس بھی لے لیتا ہوں اگر تم اس پہ سبر کروگے تو تمہارے لیے خوشکبری ہے اور اس کی جو آپ نے فرمایا کہ بے سبرہ ہوتا کیوں جا رہا ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے نہ تو گاڑیاں تھی انسان کے پاس نہ انسان کے پاس مال و زر تھا تو لوگوں کے اندر جو ان کا بطن ہوا کرتا تھا اس کے اندر نفسانی خواہشات بہت کم جنم لیا کرتے تھیں آج جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے یہ سولیات بڑھتی جا رہی ہیں انسان بے سبرہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑی میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہم یہ نماز ترابی کو ہی لے لیں ہم کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں جب تک امام صاحب رکوع میں نہیں جاتے ہیں ہم وہاں لیڑ جاتے ہیں آپ نے اکثر مناظر دیکھے ہوں کہ وہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور جب آیاء کریمہ ختم ہوتی ہے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو تب ہم اٹھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور جب آٹے کی لائن لگتی ہے یا پاسپورڈ آفز کے باہر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو وہاں ہم تین تین گھنٹے گزار دیتے ہیں اجیب بڑی صاحب شکر کی دیفنیشن کیا ہے اگر ہم شکر کو بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے جی بلکل شکر کی دیفنیشن یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اگر کچھ عطا فرمائے تو اس پہ شکر ادا کریں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں سبحان اللہ اگر تم کفرانے نعمت کرو گے اس پہ کفر کرو گے نشکری کرو گے تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے تو بیسک جو شکرانے کی دیفنیشن یہ ہے کہ اپنے پائی کے پاس اگر آپ کے بھائی کے پاس کوئی ساولت موجود ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اور اگر آپ کے پاس نعمت کم ہے وہ نعمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ اس کے حق میں بہتر ثابت فرماؤں اور اس طرح کی یا اس سے بہتر مجھے بھی اطاف فرماؤں اپنے غیب سے اطاف فرماؤں جانتی بھی سب خاص طور پر ہم آج کی دور کے بات کر رہے ہیں اس طرح دکٹر صاحب نے بات کی کہ انہا شکریں بہت زیادہ ہو گئے ناظرین کرم اللہ پاک نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دیئے وہ زندگی سے دیئے کہ ایک سانس لینا ایک ہوا میں اگر اکسیجن توڑ دے کے لئے بند ہو جائے تو وہ دیکھیں ان لوگوں کو جو ویلٹی لیٹر پر بیٹھے ہوئے اور وہ لاکور پر خرچ کرتے ہیں صرف ہوا اکسیجن لینے کے لئے لیکن ان کو زندگی مؤثر نہیں ہے باقی تمام معاملات جو ہیں وہ سائٹ پر بھی رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں بخشی ہے سلام دیکھتے ہیں اس کے نحمتوں کو انجوائے کرتے ہیں ان کے رحمتوں سے ہم جس و اندوز ہوتے ہیں اگر اس کا بھی شکر مدان نہیں کر پائیں کہ زاہر سی بات ہے پھر ہمارے لئے جہاں پہ سزا عجر ہے وہاں پہ سزا بھی ہے جزا اور سزا دونوں ساسا چلتے ہیں بات تو ہی بات کرنے گا تعالیٰ صاحب خاص طوپی کے اوپر بھی بات کریں تاکہ ناظرین تک ہم زیادہ زیادہ پیغام پہنچا سکیں کہ میں چاہوں یہاں پہ ناتیا کلام اگر پیش کر دے آج کی اس ٹرانسمیشن میں میں چاہوں منتہا فیصل سے ہم کلام لیتے ہیں اکیو بیٹے بسم اللہ کی جائے گا